اب ذرا خاص مہمانوں کا رکھ کر لیتے ہیں آبدہ پربندھن ایکسپورٹ نوین بھٹاگر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاؤن پلانر دکشو ککریجہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت سواگت آپ دونوں کا سب سے پہلے مجھے لگتا ہے ٹاؤن پلانر دکشو ککریجہ جی کے پاس ہمیں چلنا چاہیے اور ان سے سمجھنا چاہیے دکشو ککریجہ جی آپ ذرا میرے درشکوں کو یہ بتائیے سر کہ پرانی کنسٹرکشن گھنی آبادی والا علاقہ یا پھر بے ترتیب بساوٹ سب سے زیادہ خطرہ اگر کوئی بڑا بھوکم پاتا ہے تو کہاں پر دیکھئے اتنا تو ہم سبھی شہر جانتے ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ آف انڈیا کا جو لینڈ ماس ہے وہ ارثکویک پرون ایریا میں آتا ہے سو میجورٹی آف آر کنٹری فالز اندار تو اس کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر طریقے سے اور ارثکویک ایک ایسی چیز ہے انلائک جو فلڈز آتے ہیں یا انلائک سنامی آتا ہے اس کے لئے تو ارلی وارننگ سائنس ہوتے ہیں لیکن ارثکویک ایسا نیچرل ڈیزاسٹر ہے جس کا ارلی وارننگ سائنس بھی نہیں ہوتا جبکہ کچھ چیزیں کہا ہی جاتی ہیں فور شاکس ان آفٹر شاکس بٹ that doesn't help very much so coming to your question میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں جہاں ہماری بستیاں ہیں بے شک وہ گاؤں ڈاؤنز یا شہر اس کے اندر سب سے زیادہ ڈیمیج جو ارثکویک آتا ہے وہ آتا ہے built environment تباہی جو ہوتی ہے وہ کیونکہ buildingوں پر نقصان آتا ہے buildingیں گرتی ہیں چھتے گرتی ہیں جو آپ نے Turkey میں بھی دیکھا ہے تو اس سے ہماری سیکھ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو پہلا لاجر لیول پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کتنا کھلوار کر رہے ہیں natural environment سے اور اس کا کیا impact ہے اس کو کیسے control کیا جائے پر ڈوسرا at a micro level ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو بھی ہماری buildings ہیں towns میں villages میں اور cities میں اس کو کیسے ہم earthquake safe design کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھارت میں ہر قسم کی technology building material سب کچھ available ہے جس سے ہم earthquake safe design کر سکے لیکن اس کی awareness اور intention کی ہم میں بہت کمی ہے میں اس پہلو پر آؤں گی اور یہ بھی سمجھیں گے کہ جو پرانی امارتیں ہیں جو پہلے کی بنی ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے بچائے جائے لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ سمجھنا ہوگا آپ کو کہ اگر بارڈ آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ایک early warning کہیں نہ کہیں signal دے دیا جاتا ہے لیکن earthquake کو لے کر کوئی ایسی technique ابھی develop ہوئی نہیں ہے لیکن نوین بھٹاگر جی یہ جس طریقے سے بھوکا پا رہا ہے اس کو لے کر تو یہی مانا جا رہا ہے کہ صاحب یہ کسی بڑے خطرے کی آہٹ ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کیا کوئی بڑا بھوکا جو اس علاقے میں آ سکتا ہے اسی کے لیے alert کے طور پر لیا جانا چاہیے یہ alert کے طور پر ہی لیا جانا چاہیے اگر کوئی یہاں بھاری نقصان نہیں ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں آرام سے بیٹھ کر سو جانا چاہیے یہ time ہے کہ پورے administration کو جنگ جانا چاہیے اور لیڈی ہماریا سے ڈی اے میں سے گائیڈ لائن دی گئی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو اسٹیٹ گورنمنٹ نے اپنے ایس او پیز بنا رکھے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ایکسرسائز نہیں کی جاری ہے لوگوں کو ٹریننگ نہیں دی جاری ہے آر اے آر جب لو اے کو نہیں چیتایا جا رہا ہے ہر ڈسٹک کلیکٹر کی ہر چیف سیکیٹری کی ہر راج سرکار کے اوپیسرس کی ڈوٹی ہے سب کو بتانا جگانا اگر ہم نے جاگروب نہیں رہے تو جو ترکی میں ہوا ہے ہو سکتا ہے اس سے بڑا یاد نقصان ہو جائے کیونکہ ہمارا میکسیم ایریا جو ہے آپ کا اس ٹائپ کے چیلنج کو نہیں کر پا رہا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کل کا جو بھوک اپ ایک ایکسپیرنس ہمیں دے گیا ہے اب ہم نے دیکھا ہے جب لوگ جو ہے جبکہ کہتے لیفٹ پہ نہیں جانا چاہیے لیکن کل ہم نے دیکھا اوپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے